اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈی اے نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنا کورس کس طرح تبدیل کروا سکتے ہیں لام اقبال اوپر یونیورسٹی نے کورس تبدیل کروانے کی اپلیکیشن میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کر دی ہے تو آج کی ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا تبدیلی آئی ہے اور آپ کس طرح اپنے کورس کو تبدیل کروا سکتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آجے تو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلتے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لام اقبال اوپر یونیورسٹی میں آپ کو کوئی بھی کورس چینج کروانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نمبر ایک آپ کو اپلیکیشن چاہیے ہوتی ہے نمبر ایک آپ کو چلان فارم چاہیے ہوتا ہے دونوں کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں پرنٹ کروا لیں اپلیکیشن کچھ اس قسم کی ہوتی ہے اور چلان کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کورس کو تبدیل کروانے کے لیے جو اپلیکیشن دی جاتی ہے اس کے لیے بقاعدہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کبھی بھی کورس کو چینج کروانے کے لیے اپلیکیشن دے دے اور وہ کورس چینج ہو جائے ٹائم فریم ہوتا ہے اگر اس ٹائم فریم کے اندر اپلیکیشن دی جائے تو تب ہی آپ کا کورس چینج ہوتا ہے آپ کو نئی کتاب آتی ہے نئے ٹیوٹر آتے ہیں آپ کسی بھی سمسٹر میں اگر کوئی بھی کتاب چینج کروانا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی اسائنمنٹ جمع کروانے سے پہلے پہلے آپ اپلیکیشن کو بیج دیں گے تو آپ کا کورس چینج ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی مکمل کتاب ہے تو دوسری اسائنمنٹ کی ڈیٹ سے پہلے اگر آپ اپلیکیشن بیج دیتے ہیں تو آپ کا کورس تب بھی چینج ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے چلان کو بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے آپ جتنی بھی کتابیں چینج کروانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ نے فیس ادا کرنی ہوتی ہے میٹرک ایف اے آئی کوم کے لیے ہر کتاب کی فیس جو ہے وہ 150 رپے ہے اگر آپ ایک کتاب چینج کروانا چاہتے ہیں تو 150 رپے ادا کرنے ہوں گے دو کتابیں چینج کروانا چاہتے ہیں تو 300 رپے ادا کرنے ہوں گے اسی طرح دیگر کلاسز کے لیے یعنی بی اے بی ایس ماسٹر بی ایڈ ایم ایڈ اور دیگر کلاسز کے لیے 300 رپے پر کتاب آپ کو فیس ادا کرنی ہوگی ایک کتاب چینج کروانا چاہتے ہیں تو 300 ادا کرنے ہوں گے دو کتابیں چینج کروانا چاہتے ہیں تو چھے سو روپے ادا کرنے ہوں گے سب سے پہلے آپ نے چلان جو ہے وہ بینک میں ادا کر لینا ہے اپنی فیز کے مطابق اس کے بعد ایک آپ کی کاپی ہوگی ایک یونیورسٹی کی کاپی ہوگی اپنی کاپی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں اور یونیورسٹی کی کاپی جو ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ منسلک کر لیں اس کے بعد آپ اپلیکیشن کو فل کریں گے اپلیکیشن میں سب سے پہلے ٹک کی اپشن آ جاتی ہے یہاں پہ تین وجہات کی بنا پہ آپ اپنے کورس کو چینج کروا سکتے ہیں مثال کے طور پہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوئے کہ اگر آپ نے گلتی سے کسی کورس میں اڈمیشن کروا لیا ہے تو اس اپشن کو ٹک کر لیں اگر آپ نے پہلے سے پاس شدہ کورسز میں اڈمیشن کروا لیا ہے اور اب چینج کروانا چاہتے ہیں تو دوسری اپشن کو ٹک کر دیں اگر آپ نے کسی ایسے کورس میں اڈمیشن کروا لیا ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہا اور آپ اس وجہ سے چینج کروانا چاہتے ہیں تو تیسری اپشن کو ٹک کر لیں اس کے بعد پہلی لائن پہ آپ نے وہ کورس لکھنے ہیں جو آپ چینج کروانا چاہتے ہیں آپ ان کے کورڈ نمبر لکھ دیں گے اور دوسری لائن پہ آپ وہ کورڈ لکھ دیں گے جن میں آپ وہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں جو نئی کتابیں آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دوسری لائن پہ کوڈ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ بقایہ تمام اپلیکیشن کو فیل کر لیں گے سائن کر دیں گے اپنی تمام تر جو ڈیٹیل ہے وہ لکھ لیں گے اور یہاں پہ آپ نے جو سمسٹر ہے وہی لکھنا ہے جو کہ آپ کا مجودہ سمسٹر ہے آپ نے کلاس نہیں لکھنی کلاس کے سمسٹر نہیں لکھنی یعنی کہ پہلا دوسرے سمسٹر نہیں لکھنا آپ نے بتانا آٹم ہے یا سپننگ ہے اس وقت سپننگ 2020 جاڑا ہے تو آپ سپننگ 2020 لکھ دیں گے اور آپ کی اپلیکیشن اس طرح مکمل ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ نے اپنا بے فارم یعنی کہ بے فارم کی فوٹو کاپی تصدیق شدہ یا آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ کی فوٹو کاپی تصدیق شدہ لگانی ہے آپ کی اپلیکیشن تقریباً مکمل ہو چکی ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی نے ایک اور اپشن ایڈ کر دیئے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم پر اپنی تصویر بھی لگانی ہے آپ تصویر لگائیں گے تو آپ کے کورس چینج ہوں گے اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کی اپلیکیشن انکمپلیٹ رہے گی تو تصویر لگانے کے بعد آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ نے پھر اس اپلیکیشن کو ایک انویلپ میں پیک کرنا ہے اور آپ نے یونیورسٹی کے اس اڈرس پر بیج دینا ہے اڈمیشن ڈپارٹمنٹ بلوک نمبر چارل لامک بال اوپن یونیورسٹی سیکٹر ایچ ایڈ اسلام آباد جیسے ہی انہیں اپلیکیشن ملے گی وہ آپ کو ایک ایس ایم ایس بیج دیں گے جو کہ پہلا ایس ایم ایس ہوگا جس سے پتا چلے گا کہ آپ کی اپلیکیشن مل چکی ہے اور ان کے سسٹم میں انہوں نے ایڈ کر لیا اس کے بعد جب آپ کی اپلیکیشن اپروف ہو جائے گی تو آپ کو دوسرا ایس ایم ایس آئے گا جو کہ ایمینڈمنٹ کا ہوگا اس ایس ایم ایس کو کلک کر کے آپ کی جس ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ رول نمبر ایڈ کر کے بھی آپ چیک کر سکیں گے کہ آپ کی ایمینڈمنٹ ہو چکی ہے یا نہیں آپ کی جب ایمینڈمنٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو کتاب بیج دی جاتی ہے نئی کتاب آپ کو تقریباً ایمینڈمنٹ کے یا دوسرے ایس ایم ایس ملنے کے پنہ سے بیس دن بعد مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی ٹیوٹر ہے جو نیا ٹیوٹر ہے وہ لیٹ آتا ہے آپ کا پرانہ ٹیوٹر ہر صورت آئے گا اور نیا ٹیوٹر لیٹ آئے گا آپ نے ایمینڈمنٹ کی کوپی یونیویسٹی کے علاقے دفتر کو دے دینی ہے اور نیا ٹیوٹر حاصل کر لینا ہے تو یہ تمام تر معلومات ہے جو اس سے ڈیلیٹڈ ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ